موسیقی نمستے دوستو میں ہوں شاہل آپ نے لاؤگن کیا ہے انڈیا سمجھا اگر آپ کو ہماری تیم کی محنت پسند آئے تو چینل سسکرائب کر ہمیں اور حمد دیں دھنے بات اب تک تینوں میں چوری اور لوگ کی گھٹنائے تو آپ نے سنی ہوں گی لیکن تینوں کے اوپر بجلی کے تات کی چوری کی گھٹنائے بہت کم سری ہوں گی آگرہ فورڈ جی آل پی نے ایک ایسے ہی گینگ کو پکڑا ہے جو کی بجلی کی او ایچی لائن کے تاروں کو ہی صرف دو منٹ میں کاٹ کر چوری کرتے تھے گینگ کے لوگ چوری کے بعد تاروں کو گلا کر بیچ دیتے یہ گینگ اب تک پچاس ٹن سے زیادہ تاروں کو گلا کر بیچ چکا ہے اس گینگ کے لوگ اتنے ساتھر تھے کہ آؤٹر پہ کھڑی ٹینوں پر یاکتیوں سے لوٹ بھی کرتے تھے تاچوری کے کاران کئی بار ٹینیں گھنٹوں بادت رہتی تھی پکڑے گئے گینگ میں زمیل اور پرمود بیہار ماندے پردیس کے ہیں تو وہیں لوہرے راجبیر اور یوسف آگرہ کے رہنے والے ہیں جو پہلے بھی جیب جا چکے ہیں گینگ کے کبجے سے دس موبائل اور چودہ ہزار کی نگڑی بڑا مدلی ایس پی جی آر پی ابھیش یادم نے بتایا کہ کافی سمیے سے ریل میں وائر کٹنگ کی سوچنا ہے مل رہی تھی اسی کہتا ہے اس گینگ کو پکڑا گیا جس کے پاس سے دس موبائل سمیت چودہ ہزار کی نگڑی بڑا مدلی وہی تاروں کو کٹ کرنے کے لیے تو کٹھا بھی بڑا مدلی پکڑے گئے گینگ کے سبی لوگوں کو جیل بھیجا جا رہا ہے جی آر پی آگرہ تنبھاگ میں کافی سمیے سے ایک وائر کٹنگ پروفیشنل گینگ کے بارے میں جانکاری مل رہی تھی اس کے بارے ہماری ٹیم لگی ہوئی تھی اور اسی میں آگرہ پورٹ تھانے کی ٹیم نے بہت بڑیا گوڑ برک کیا ہے جس میں پروفیشنل وائر کٹنگ پکڑا گیا ہے پانچ لوگ اس میں پکڑے گئے ہیں تین آگرہ کے ہیں ایک مدبلدش کا ایک بیہار کا تو انترانچی گینگ ہے بسی کے لیے اور یہ ان کے پاس سوفیسٹکیٹڈ ٹولز برامت ہوئے ہیں وائر کٹرز برامت ہوئے ہیں جس کے مادیم سے وائر کٹنگ کرتے تھے وائرز کو چوراتے تھے چورا کے اس کو یہ جالا کے بیچ دیا کرتے تھے پروفیشنل طور پر یہ کام کرتے تھے بہت تیز سپیڈ سے لوگ کام کرتے تھے ہماری ٹیم کافی دنوں سے پریس رکھتی بہت بڑی سکلتا ٹیم کو ملی ہے ان سے پاک کٹتے تھے جو ریلوے کے جو وائرز رہتے ان وائرز کو کٹتے تھے اور ان کے اگر آپ وائر کٹرز کو دیکھیں گے تو ان کے وائر کٹرز مندب یہ وائر کٹرز برامت ہوئے ہیں تو اس کے بعد یہ پایا گیا ہے کہ انہوں نے کافی اچھے طریقے کہ پروفیشنل وائر کٹرز اپنے پاس رکھے ہوئے تھے کام چلا وہ اہزار نہیں تھے اس کے علاوہ ان سے دس موبائل فونس برامت ہوئے ہیں چودہ آزار روپے نکت برامت ہوئے ہیں ایک چین برامت ہوئی ہے ہماری گوھن گوھن جو چوری اور چین چھنے کی گٹنائی وہ گٹنائی ان سے برکاوٹ ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا گیا گیا تھا سامنے آیا ہے جس کو پکڑا گیا ہے جو کافی سمیں سے سنوہا کے الگ الگ جیتروں میں وائر کٹنگ کی گٹنائی کو انجام دینا تھا ایک بہت بڑی بڑیا گٹوک اگر آپ اٹھانے کی طرف سے اس پورے کیس پر آیا ہے وائر نہیں برامت ہوئے ہیں بسکلی وائر کا یہ جو ان کا موٹس اپرینڈی ہے وہ موٹس اپرینڈی اس طرح کر رہتا ہے کہ یہ وائر کو کاٹتے ہیں ترنت اس کو لے جا کے گلوا کے اس کو بیچ دیتے ہیں تو وائر کو یہ اپنے قبضے میں رکھتے نہیں ہیں ان کی پہلا جو طریقہ ہوتا ہے وہ سب سے بہلا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کماری کے مادہم سے اس کو ہی ڈسپوز آف کر دیتے ہیں وہ ہی ان کی کمائی کمی ذریعہ بھی بچے پچھے زیادہ بولٹس کی لائن ہوتا ہے کیسے کھاٹ دیتے ہیں اس کی حقیقت بسکلی کیا ہے کہ ان کے پاس وائر کو ہی ڈالتے ہیں دونوں طرف شارٹ کر دیتے ہیں شارٹ کرنے کے پاس جب ان کو اس میں وہ جو پچھے زیادہ بولٹس کی لائن ہے جب اس میں کرن نہیں رہتا ہے تو وہ بہت کم ٹائم کے لئے کام کر دی ان کی سپیڈ اتنی اچھی ہوتی ہے جیسے میں نے بتایا پروپیشنل ٹائم کے لئے وائر کٹر یوز کرتے ہیں بڑے وائر کٹرز ہیں ان کے پاس ایسا نہیں ہے کہ بار بار اب لگے ہوئے بڑے وائر کٹرز ہیں اس کے مادیم سے کٹتے ہیں اور کٹ کے پر ترنت ہی اپنا ڈسپوز آگا ایک چینج نہیں تھی کہ گھٹنا سامنے آئی تھی جس میں ان کا گینگ انوالڈ تھا اس کے علاوہ دس موبائل فون الگ الگ ان سے برامت ہوئے ہیں تو جوڑی کی گھٹناوں میں بھی شامل رہے ہیں اور وائر کٹنگ کی گھٹناوں میں بھی شامل رہے ہیں تک کیل پرابابت ہو جاتی ہوگی ان کی ویسے دیکھیں یہ بلکل سمبھاوت ہے کہ شرین بھی پرابابت ہوتی ہوں گی اور سب سے بڑی سمسیاں ہی رہتی ہے کہ وائر کٹنگ کے کیسز میں جب اس طرح کی وائر کٹنگ کی جاتی ہے تو اگر رات کا سمیہ ہے ایسا کوئی سمیہ ہے تو چیزیں بکڑ میں آنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے بہی مالی جگرے انہیں کسی پٹی لے ریڈیا سے شوٹے سے ریڈیا سے وائر کٹنگ کی ہے اور اس سمیہ وہاں کوئی موجود نہیں ہے تو اس میں گھٹنا کی سمبھاونا بھی رہتی ہے اسی لئے میں نے کہا کہ گھڑوار کے والے اس طرح سے نہیں ہے کہ وہی گھرائیم بھرکا ہوتا ہے اچھا گینگ پروپیشنل گینگ پکڑا گیا ہے بہت پروپیشنل طریقے سے کام کرتے تھے اور اس میں گھرائیم کا بھی بھرکا ہوتا ہے اور ریلوے کی سیکیورٹی کے پوائنٹ تو بھی بہت بڑا وڈ برک ہے ریلوے میں وائر کٹنگ کی سوچنا مدہی تھی اسی کہتا ہے اس گینگ کے پانچ لوگوں کو پکڑا گیا جمیل اور پرمود بیہار کے مدھے ودیس کے ہیں تو وہیں لہورے راجدیر اور یوسف آگرہ کے رہنے والے ہیں ریلوے کی او ایس لائن کو یہ لوگ کاٹتے تھے ان کے پاس سے یہ وائر کاٹنے والے کٹر کے ساتھ دس موپائل سمیتے ہیں چودہ ازار کی نبی پرامتر ہوئے